بول امام میں آپ کو بتائیں گے آتش زدگی کے واقعات میں اضافے کے باوجود لاہور کی متعدد مارکٹس میں نہ تو آگ بجھانے والے آلات موجود ہیں اور نہ ہی احتیاطی اقدامات کیے گئے ہمارے نمائندے جنید احمد اس وقت یتیم خانہ چوکی مارکٹ میں موجود ہیں ان سے یہ تفصیلات جانیں گے جی جنید جیہا لاہور کی مارکٹس کے اندر آئے اور اس آتش زدگی کے واقعات کے اندر مسلسل اضافہ جاری ہے روزانہ کی بنیادوں پر اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ بڑی بڑی مارکٹس کے اندر آتی زدگی کے واقعات ہوئے ہیں تو ہم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے باوجود لاہور کی متعدد مارکٹس میں آگ بجھانے کے سامان اس کے آلات موجود نہیں ہیں میں اس وقت یتیم خانہ چوک کے اطراف میں موجود ہوں اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ شدید رش والی مارکٹ اور بہت چھوٹی گلی ہیں یہاں پر اگر ریسکیو ٹیموں کو پہنچنے کے لیے بھی یہاں تک آنے کے لیے بھی بہت سارا وقت درکار ہوتا ہے جس کے وجہ سے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں ہم مارکٹس دکاندار موجود سے بات کرتے ہیں سر کیا آپ کے مارکٹ میں آپ لوگوں کا کوئی انتظامات ہیں کیا آگ لگ جائے تو اس کے بارے میں حکومت میں کوئی انتظام نہیں کیے اور یہ کرنا چاہیے کروڑوں کا کاروبار ہو رہا ہے ادھر ماشاءاللہ پبلک ہے جانی نقصان ہو سکتا ہے کاروبار یہ ہے کپڑے کا ہے جیوتیوں کا ہے اس قسم کے کاروبار ہیں یہ ایک حکومت کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے بلکہ بہت ضروری ہے جہاں متعدد مارکٹس میں صورتحال یہی ہے کہ نہ تو یہاں پر آگ بجانے کے کوئی آلاد موجود ہیں سڑکیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو بھی یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم تب ہی اس وجہ سے بھی نہ تو کراچی کی مارکٹس میں آتی زدگی کے واقعے کے بعد لاہور کی مارکٹس میں آنکھ بجانے کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں حکومتی اداروں کے جانب سے کیا انتظامات کی گئے ہیں کیا دکاندار اداروں کی کارکردگی سے مطمئن ہیں ہماری نمائنے جعفر بن یار اس وقت ایک کپڑا مارکٹس میں موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی جعفر جی بالکل کراچی کی مارکٹس میں ہونے والے افسوسناک واقع ہے کہ اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور کی بھی متدد مارکٹوں میں ایسی صورت ہے حالیٰ کہ خدا نہ خاصا آگ لگنے کی صورت میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے میں اس مارکٹس میں کچھ لوگوں سے بات کروں گا دکانداروں سے پوچھوں گا کہ اگر یہاں پہ خدا نہ خاصا آگ لگنے کی صورت میں کیا انتظامات ہیں اور کس طرح اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہے ہماری مارکٹ کی اپنی یونین بنی ہوئی ہے تو ہمارے پاس آگ بجانے کا سارا سامان پڑا ہوا ہے اور یہ کراچی کے واقعے کے بعد ہم لوگوں نے مزید فنڈ کٹھا کیا ہے اور جتنی تاریں سامنے نظر آ رہی ہیں ان سب کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں انڈرگراؤنڈ کرنے کی معاملے میں لگے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ مارکٹ بننے سے پہلے حکومت کی جانب سے فائر برگیٹ کا کوئی انتظامات آگ بجانے کے لات وہ ان کی طرف سے نہیں لگائے گئے تو یہ تو حکومت کا کام ہے ان کو چاہیے کہ نقشہ ہی کچھ اس طرح کا دیں کہ بجلی انڈرگراؤنڈ ہو سیوریج انڈرگراؤنڈ ہو پانی انڈرگراؤنڈ ہو تو پھر ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اگر یہی آل رہا تو پھر تو اللہ حافظ ہے ہم لوگوں کا یہ دکاندار تھے جن کی یہاں پہ کاروبار ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے کیمرہ میں دکھا رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ دکانیں ہیں سینکڑوں کی تداد میں یہاں پہ دکانیں ہیں لوگوں کا بہت بڑا بڑا کام ہے صرف کپڑے کی یہ مارکٹ ہے تو لوگوں کا یہی کہنا تھا حکومت کی جانب سے ایسے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے کوئی علاق نہیں نصب کیے گئے لیکن مارکٹ یونین کی حد تک اگر انہوں نے بات کی ان کا کہنا تھا کہ ان کی مارکٹ یونین وہ جو ہے تاون کرتی ہے جی چھیک ہے جعفر بنیار بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی